یا بے یا بے یا بے یا بے یا بے آج بھی پاکستان کی عدالتیں اس بات کی تائید فرمائیں گے سب سے بڑا بدنما دھبا جو آج تک اسلام کے چہرے پہ ہے جسے کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکا کتنا بڑا ظلم ہوا طریقہ اسلام پہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا جو اس مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا شریعت محمد کے مطابق حاکم وہ مقدمہ سننے کا اہل ہی نہیں تھا شریعت کے مطابق یہ مقدمہ جانا تھا قاضی کے پاس اس مقدمے کو قاضی نے سننا تھا شریعت میں حاکم کے ساتھ ایک قاضی مقرر ہوتا ہے اگر آپ سٹیٹ کے خلاف آئیں گے اگر آپ حکومت کے خلاف آئیں گے وہ مقدمہ حکومت نہیں اسلام کہتا ہے کہ وہ مقدمہ قاضی سننے گا قاضی کا چناؤ ہے توجہ ہے میری بات کی جانا اس لئے اسلام میں ہے قاضی کا چناؤ اور آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں یہ نظام موجود ہے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا افتخار چودری کے بیٹے کو عدالت میں لائے گیا اس نے بینٹ چھوڑ دیا اس نے کہا کیوں کہ میرا بیٹا مجرم ہے لہذا میں یہ مقدمہ سنوں گا نہ میں سن سکتا ہوں تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا جس کے خلاف بی بی مقدمہ لے کے آئی تھی وہی منصف تھا یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنمہ دبا آگئی بی بی آگے دربار میں کھڑی ہوئی مسائب نہیں فضائل سنم مقدومہ کا جنگ جیت کی آئی ہے رسول کی بیٹی چادر کی دھار سے قدشمن کو قتل کر کے آئی بی بی دربار میں پہنچی بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا بی بی نے دربار میں پہنچ نہیں حاکم سے کہا کہ تُو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا یہ مقالمہ ہے میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی مجودگی میں ہوں میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا بی بی نے کہا تُو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا حاکم نے فوراں بی بی کو جواب دیا کہ ہمیں آرے پاس ایک حدیث تھی جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جگہیر پہ قبضہ کیا بیبی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہِ انبیاء لا نورس ولا نورس ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں اس نے منبر سے حدیث پڑھی بولی رسول کی بیٹی اب امتی چپر ہے نا سید میرے ساتھ بولنا جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماد شروع کی بیبی نے خود اپنے مقدمے کی وقالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی بیبی نے کہا تُو نے کیا کہا ہے میرے بابے کی حدیث ہے ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں رکھ کسی جگہ پہ پہلے مجھے یہ بتا تُو جو وارث بنا ہے کہ تُو جو وارث بنا ہے کہ تُو جو وارث بنا ہے اگر تُجھے میرے بابے نے نامزد کیا ہے تو پھر تُو خود ہی اپنی نصمو کر گیا تُو نے ابھی کہا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے تیرا نامزد ہونا غلط حاکم چپ ہوا حاکم نے کہا مخدومہ بنتے رسول تُو اپنے مقدمے میں بحث کر دربار میں اکیلی وکیل مخدومہ نے کہا میں اپنے مقدمے بحث کرتی ہوں اس نے کہا تیرے پاس ثبوت بیو نے کہا میں نے آپ پاس ثبوت ہے ثبوت پیش کیا جائے بی بی نے عدالت میں وہ ہی معاہدہ جو یہودیوں نے لکھا تھا جس میں مولا علی کی بطور گواہ اور رسول کی مہر تھی اور نیچے لکھا تھا رسول نے کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں بی بی نے وہ تحریر دربار میں پیش کی انہوں نے تحریر پڑتے ہی دوسرا سوال سمات مقدمے کی کرتے حاکم نے کہا کہ اس تحریر پہ کوئی گواہ لو پھر پھنس گیا حاکم دوسری بڑی گلتی کر گیا دوسری بڑی گلتی کر گیا حاکم قرنونِ قرآن کے مطابق مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے میں محنت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں قرآن کے مطابق مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں میں قرآن سے نص دیتا ہوں مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا بچہ کہاں سے آیا تین دن کا عیسیٰ بول پڑھا قرآن کہتا انہی عبداللہ تعالیٰ کتاب وجہ لنبی میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آئے ہوں نبی بن کے آئے ہوں قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا مسہوم ہے یہ ہے مسہوم مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں دربار میں مسہومہ سے گواہ مانگا گیا سننا مقدمہ فضائل سننا میری سائن کے میری آقا عزادی کی فضیلت سننا انہوں نے گواہ مانگا بی بی نے گواہیاں دیں بی بی نے کہا میرا بڑا بیٹا حسن میرا گواہ میرا چھوٹا بیٹا حسین میرا گواہ میرا شہر علی میرا گواہ اور میرے باپ کی کنیز ام ایمن میری گواہ یہ چار گواہیاں ہیں جو بی بی نے اپنے مقدمے میں دی ہیں حاکم نے تھوڑی دیر مشہیلوں سے مشہورہ کیا بندی رسول کھڑی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی یہ دربار سے فیصلہ آگیا فیصلہ یہ آیا کہ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کر رہے ہیں اس بنا پہ کہ آپ کا نساب شہادت پورا نہیں بی بی نے کہا میرا نساب شہادت کیوں نہیں پورا انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو چار گواہیاں دی ہیں ان میں پہلی گواہی ہے آپ کے شوہر علی کی علی بحثیت شہر اس جگیر میں حصہ دار ہے لہٰذا یہ مالک ہے اس کی گواہی نہیں حسن حسین ہے بیٹے بیٹے ہونے کے وجہ سے ان کا بھی اس جگیر میں حصہ ہے لہٰذا ان کی گواہی بھی نہیں چوتھی بچ گئی ایک گواہ ام ایمن اور تیرے بابا کی حدیث ہے کہ اگر مرد ایک ہو عورتیں دو ہونی چاہیے اس کے ساتھ دوسری عورت نہیں لہٰذا نساب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں زندگی قربان کرو بی بی تیری عزت میں بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا گواہیاں نہیں بدلی بحث سننا میری آقازادی کے مقدمے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ بی بی نے مقدمہ واپس لیا گواہیاں نہیں بدلی جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر سکتی تھی حضرت اب عزت کو پیش کر سکتی تھی جناب کمبر اما مقداد عورتوں میں بی بی فضا اسما ام الفضل یہ سب موجود تھے آقازادی نے گواہیاں نہیں بدلی مقدمہ واپس لے لیا مقدمہ کیوں واپس لیا جانگ سننا رسول کی بیٹی کی برکے کے اندر کیسے لڑی ہے اب شریعت کا مسئلہ ہے جو کسی مومن کو جھوٹا کہے مثلا کوئی بندہ کسی سچے مومن کو جھوٹ کی تحمد لگا دے شریعت کہتی ہے یہ بن گیا ہے فاسق اس نے مومن کو جھوٹا کہا ہے اب فاسق کی صدا کیا ہے شریعت سے پوچھو فاسق کی صدا یہ ہے کہ فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا پڑھ سکتا ہے فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا فاسق کسی بھی شریعت عدالت کا قاضی نہیں ہو سکتا یہ ہے فاسق کی سزائیں اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق قرآن ممبر پہ لے آؤ میں زہرہ کی وقالت گھڑے میں مو دیکھے نہیں لاؤن سویکر پہ کر رہا ہوں یہاں جان تلی پہ رکھے اور اس سانس پہ لانت کرتا ہوں جس سانس میں چودہ کی وقالت نہ ہو جو کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ فاسق بنتا ہے اور جو مازلہ سمہ مازلہ قرآن کو جھوٹا کہے شریعت کے مطابق وہ فاسق نہیں وہ بنتا ہے کافر اور کافر کی سزائی ہے کافر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے فاسق کی سزائی ہے پڑھ سکتا ہے کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نبی کی بیٹی نے مقدمہ واپس لیا گواہیاں نہیں بدلی رسول کی بیٹی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی تُو یہ فیصلہ کر اور طریق کا حصہ بنا تاکہ میں چہرے سے نقاب اتاروں تُو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا علی ہے قرآن رسول کل قرآن مالی و علی مال قرآن تُو نے حسن کو جھٹلایا حسن قرآن ہے تُو نے حسین کو جھٹلایا حسین قرآن ہے بی بی نے کہا میں تجھے دربار میں فاسق نہیں کرنے آئی کافر کرنے مقدمہ واپس لیتے ہی بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کیا بی بی نے کہا یہ مقدمہ واپس ہو گیا فیصلہ کر دیا تُو نے فیصلہ نہ 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 فیصلہ نہ بدلنا میں مقدمہ واپس لیتی ہوں وہی کھڑے بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا بی بی نے کہا تُو ہے حاکم میں ایک بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں باپ کا حق دے حکومتیں پریشان ہو گئیں دربار میں لڑ رہی ہے محمد کی بیٹی برکے کے اندر لڑ رہی ہے رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی نے کہا حق دے اس نے کہا توجہو اس نے کہا حق میں نے تجھے کہا نہیں میرے پاس حدیث ہے چند قدم چلی آگے چل کے کھڑی ہوئی بی بی نے کہا اب بول کیا کہا تُو نے اسے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا حدیث سنا اسے کہا تیرے بابا نے کہا تھا ہم گروہ امبیاء نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں مخدومہ چادر کی اندر سے بولی بی بی نے کہا تُو نے حدیث پڑی ہے میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں میں قرآن پڑھتی ہوں کون سی آیت بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں رشتہ داروں اولاد کا حصہ ہوتا ہے اسے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس کا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے اسے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں عورت کا حق ہوتا ہے اسے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں چوتھی آیت بڑھ دیتی ہوں وارسہ سلمانہ دہودہ ہم نے نبی کو نبی کا وارس بنایا اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے بی بی نے کہا میں پانچویں آیت بڑھ دیتی ہوں اگر میرا بابا عجر مانگ سکتا ہے میں بابے کا حق کیوں نہیں مانگ سکتی بلوال والو شیعہ ہو سنی ہو تمہیں چودہ کی عزت کا واسطہ میں زہرہ کا حق بیان کرنا ہو حاکم ایک حدیث بڑھتا گیا بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی چالیس آیتیں جب محمد کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھتی حاکم کے چہرے میں موت کی زردی آگئی حاکم کے جسم کابلہ شروع ہو گیا اس نے کہا زہرہ میں حدیث بڑھتا ہوں تو جواب آیت میں کیوں دیتی ہے حدیث کا جواب حدیث میں کیوں نہیں دیتی اتنا جملہ کہنا تھا یا محمد نے کہا چاپ بس میں نے اتنا سننا تھا تو وہی ہے جسے میرے باپ نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا میں نے اکثر نئے شیعہ ہوئے بندوں سے پوچھا کیوں شیعہ ہوئے وہ کہتے شیعہ کر گیا ہمیں رسول کی بیٹی کا حق آج بھی سچ اور جھوٹ کی پہچانی حق زہرہ سے ہوتی کبلان بولگیعظم پرنی بھٹکا کے گریب مناظرہ کرنا ہے مناظرے کا جج ایک اہل سنت زمیندار تھا نام اس کا چودری عاشق تھا کبلان بولگیعظم بی بی کی حق پر بحث کرتے رہے مناظرہ ہوتا رہا ہوتا رہا دوپیر کا وقت ہوتا ہے یہ پایا کہ پہلے نماز ادا کی جائے نماز کے بعد پھر مناظرہ ہوگا اس چک کا مولوی جو کبلان بولگیعظم سے مناظرہ کر رہا تھا نام بھی کبلان بولگیعظم کی کتاب پر اس کا لکھا ہے مولانا نور محمد اس کا نام تھا یہ نماز پڑھانے کے لئے مذجد نہیں گیا اہل سنت جتنے تھے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے وہ تو چودری عاشق وہ کتاب اس نے کوئی بھی نہیں پڑھی تھی لیکن اکل کتابوں کی مراث نہیں ہوتی دانش مندی جو ہے یہ ڈگریوں سے نہیں ملتی چودری عاشق مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے شروع کی نماز ختم ہوئی اس نے نمازیوں سے کہا مسجد سے باہر جاؤ میں نے مولوی صاحب سے اکیلے کوئی بات کرنی سارے نمازی مسجد سے گئے اس نے مفضل کی دروازی دروازے کی کنڈی لگائی مولوی صاحب کے سامنے آگے بیٹھ لیا اس نے کہا مولوی دیکھ تیرے اور میرے سوا اللہ کے گھر میں کوئی نہیں بیٹھا باوجو ہیں نماز پڑھی ہم نے اتنے دنوں سے ہمارے گاؤں میں بہت چل رہی تھی شیعہ کہتے تھے رسول کی بیٹی درواز میں گئی اور واپس آئی ہے خالی تم کہتے تھے نہیں یہ شیعہ غلط کہتے انہوں نے بلالیا اپنا مولوی وہ بیٹھے باہر کتابیں لے گئے صبح سے بحث ہو رہی ہے میں جت زمیندار بندہ ہوں مجھے کتابوں کا نہیں بتا مجھے نہیں بتا کس نے تاریخ میں کیا لکھے مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی درواز گئی تھی بس مجھے اتنا بتا دے اب دیکھنا کیسے بلائے ہیں مخدوم آنے اسے کہا مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی درواز گئی تھی مولوی کہا جاتا عاشق بی بی کا حق بنتا نہیں تھا اسے کہا حق چھوڑ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا اتنا بتا گئی تھی اسے کہا ہاں یہ کتابوں میں لکھا گئی تھی اسے کہا چپ اب اتنا بتا دے واپس خالی آئی ہے یہ حق لے گیا یہ ہے اسے کہ جاتا عاشق میں کتابوں سے ثابت کروں گا بی بی کا حق نہیں بنتا تھا اسے کہا میں نہیں پوچھ رہا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا نہیں بنتا تھا اتنا بتا واپس خالی آئی ہے اسے کہا ہاں جا جا اسے خالی آئی ہے اسے کہا اٹھ ختم کر مناظرہ ہم نے بحث نہیں کرنی جیت گیا وہ شیعوں کا مولوی اسے کہا کیوں کس بار بھی مناظرہ ختم کروا رہا ہے اسے کہا مولوی محراب میں بیٹھا ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتا میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میری بیٹھی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے جا کے کہا چودری عاشق کی بیٹھی ہو مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے بتاؤ اس کا بنتا ہے کہہ لگا نہیں بنتا دوگے یا نہیں دوگے کہہ لگے کیسے نہیں دے گے بیٹھی جو تیری ہو سکا شرم نہیں آتی میری بیٹھی کا حیاء کرتے ہو محمد کی بیٹھی کا کسی نے میری بیٹھی کا احترام کرتے ہو رسول کی بیٹھی کا کسی نے محمد کی بیٹھی کاکس